ایک نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفنا کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے کمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارشتہ کے انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی خسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس میں گمرانی کر سکتے عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومان یہ دس آدمی تھے نو قتل کر دی یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ وہ آگئے وہ گناہ کی دعوت دے رہی ایمیٹھن تین دن گزر گئے تین راتیں گزر نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے نہ تُو نے کھایا نہ تُو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو فرمایا کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی وہ سور پکا کر رکھو تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی بجائے تیس دن یہاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی دیرے جیسے انسانیت کے داج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں باہر نکل کے کہنے لگی سردار تُن مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہائے نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارٹ ڈالتا اور پھر رات کو آئی ایک پھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چھپکے سے نکالا کہاں یہ دیکھو کتب ستارہ دیکھا کہاں اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہن جاؤ گے یہ کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت اطاف فرمائی توفیق اطاف فرمائی اور قوت اور قدرت بھی اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی میں تمہاری ہوسٹل لائف ہے پارٹیاں نہ بنو میرے دیس کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے سارا ملک زوال کا شکار ہے میں سیاسدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں میرا تو ریڈی پہ سیپ بیچنے والا بھی بددیانت ہے خائن ہے تو میں سیاسدانوں کا گلہ کیا کروں میں افسران کا بیروکریسی کا رونا کیا رو ہوں ہمارا تو چپڑا سیوی بددیانت ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو منافقوں کو گلے لگایا ہے عبداللہ بن عبی مرنے کے قریب ہوا عبداللہ بن عبی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نشے ابو جہل اوپر ہے عبداللہ بن عبی نیچے ہے ابو جہل اوپر ہے عبداللہ بن عبی اس سے نیچے ہے لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اڑا میرے نبی کیا عام آدم میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہیں باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے لیکن عبداللہ بن عبی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق اس کے بیٹے آگئے وہ صحابی تھے کہا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے کہاں آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں کرتا دے دیا وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے اس عمر سامنے آکے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ کون ہے پتا ہے کہاں پتا ہے کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہوں ایک جگہ تھا اے میرے نبی ستر دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا تو میرے نبی نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ ان کے لئے دعا کریں گے یہ جنازہ میں معاف کر دوں گا تو آپ نے کہا میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں اس کے امت ہی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں ایک دوسرے کے پیشے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں اور آپ نے پڑھا دیا پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے وہ اس کی میت کو لے کر گئے وہ جلدی نکل گئے اب ذرا پیشے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا ان کا باہر نکالو اس کی میت کو باہر نکالا اپنا لعاب اپنے انگلی پہ لگایا اور اس کے موں میں ایسا ڈالا گیا شاید اللہ اس کی تفیلی اس کی بخشش فرما دے اس منظر کو دیکھ کر ایک سو منافق قلمہ پڑھ گئے ایک سو منافق قلمہ پڑھ گئے میرے بچوں ایسے علماء کا آلہ کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں مسلمان بنو مومن بنو مسلمان بنو اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا میرا تیرا تعرف ایمان ہے اسلام ہے ایک دوسر سے ایسی نفرت امت تو ختم ہو گئی گروہ بن گئے فرقے بن گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کی مدد کس پر آئے کس پر آئے کیوں آئے ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تحذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی کدھر اللہ کی مدد آئے مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے دو مسلمان لڑ پڑیں پھر تین دن تک سلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں عمال پیش کیے جاتے ہیں عمال پیش کیے جاتے ہیں جب دو مسلمان دو عورتیں دو مرد دو نوجوان دو لڑکیاں دو لڑکے دو بھائی دو پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں سلام دعا نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے میرے بچوں میں نے حسل لائف گزاری ہے میں تو ہم تو جانور تھے اور وہ زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ دو تین لڑکے اقبال حسل کے لون میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ باغیچے میں انہوں نے نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے اور یہ وہ فرقہ ہے یہ وہ فرقہ ہے سب مسلمان بن کے رہتے تھے ہوتے غافل تھے پتہ پتہ کچھ نہیں تھا تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے محبت سے رہو الفت سے رہو نفرتوں سے ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی مذہب کے نام پر نہیں سیاست کے نام پر نہیں ویسے ہی وڈہ کون ہے میں وڈہوں تھا میں چودریوں تھا میں وڈہ زمیدار تھا پتر میں وڈہ زمیدار تھا پتر اس پہ لڑتے تھے ویسے کبھی مذہب کے نام پر ہوں اور کبھی سیاسی ایسا کبھی نہیں تھا ہمارے ایک وارڈن آئے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ محبت کے پھول دو وہ استاد استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کرے کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے اور جب ٹیچر نہ آئے کہیں شکر ہے شکر ہے کوئی نہیں ہے جان چھٹی شکر ہے یونس صاحب دیکالیو ٹوپی نظر نہیں آ رہی جان چھٹی وہ استاد استاد نہیں ہے باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہو کہ ہیڈ ماسٹر آگیا پہ وہ نہیں ہڈ ماسٹر آگیا تو وہ باپ باپ نہیں ہے ناکام باپ ہے ناکام باپ ہے جس کو دیکھ کر بچے لپکے نہیں بڑے یا چھوٹے جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے وہ ناکام والدین ہیں ڈنڈا سختی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے محبت 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 وہ تھے بڑے شب بڑے یعنی مہربان تھے لیکن وہ زمان نہیں تھا ڈنڈے 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 کان پکڑو ڈنڈے کان پکڑو ڈنڈے سختی سے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتے والدین کی سختی سے اولا جھوٹ بولتے والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانی کے بجے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے پھر غلط رہوں پہ چلتے ہیں چوتھی جماعت میں پڑتا تھا مصر شفی صاحب رحمت طلیل ہمارے استاد بڑے مہربان ہم درد لیکن بہت سخت بہت مارتے تھے اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر کوئی اوکھا سا سوال تھا وہ کسی کو نہیں آیا پہلا لڑکا اٹھا سوال غلط تھا 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 میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا میرے پسینے چھوٹ گئے میں کہلے آج خیر ہوئی پھر دوسری کی باری آئی تھا 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 پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لئے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچا ہوں کہ ڈھنڈے نہ پڑیں اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چلے یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹے ہیں تو بچا سوٹے ہیں تو بچا جب رہ گئے نے کوئی تین لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا ہماری تحذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیشروں کو والی صاحب گندم بھیجتے چول بھیجتے کھی بھیجتے مکھن بھیجتے موسم کے پھل عام ہے کنو ہے ملٹا ہے امرود ہے مٹھا تھا لیمو تھا بہت کچھ باگ کا بڑا شوق تھا اور مرچیں مرچیں نمک اور چیز جاتی تھی کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کہ نہیں سعادت سمجھتے تھے اب میں زوج میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں کنک بھی کوئی نہیں چاول بھی کوئی نہیں ہنمکی کرا تو مجھے یاد آئے کہ مرچیں ہیں میں اٹھا جب تین رہ گئے چوتھا میں تو میں اٹھا میں کہا استاج جی ابا جی آندے پیان کل مرچان توڑے گھر اپڑی جیسے انہیں کہا ٹھیک ہے میرا پتر ٹھیک ہے تو بھائی جن تو بھائی جن میں ڈنڈوں سے بچ گیا یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوا ہے میرے استاد نے بلوا ہے بچہ بچہ تو یہ پھول ہوتا ہے اس کو یوں تھپڑ مارا تو یہ مسئلہ جائے اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے سڑکوں پہ چل 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 عمر گزری تیس سال ہوگے سفر کرتے تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک پور چکوری تھی بڑے نخرے سے چل جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا پرداشت کر اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر پڑھتے پڑھتے کیسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی میری نظر پڑھی تو اس کے پیچھے دو بھول لکھوئے تھے دو جملے اس نے یہ ساری سارے دھونے دھو دیئے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں یہاں لکھوئا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے اور آگے یوں بنا کے آگے لکھوئا تھا برائے فروخت دل برائے فروخت دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول یہ ماں بولے یہ تیچر بولے یہ باپ بولے یہ دوست بولے یہ بھائی بولے یہ پڑوسی بولے دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گی کہ دل چیزی ایسی ہے تیزی این که ہے موسیقی